نمسکار دوستو جہند وندہ ماترم سواگتہ آپ سبی کا دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج موڈی ملے پتنی کا پورا کا پورا ویڈیو ہم آپ کو لائف دکھانے والے ہیں اس لئے آپ ویڈیو کو آگے بگائے بین آخر تک ضرور دیکھتے رہے ہیں اور آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے گا تو چلے دوستو زانتے ہیں موڈی جی اور ان کی پتنی کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہو کہ موڈی جی نے کہیں سال ہوگئے اپنا گھر اور پریوار چھوڑے ہوئے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کو جب بھی سمیح ملتا تو وہ اپنے پریوار والے اور اپنی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور جاتے ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ بلائی موڈی جی اور ان کی پتنی کو کتنے سال کیوں نہ ہوئے الگ الگ رہتے ہوئے لیکن دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سی موڈی جی کے بارے میں اچھائی سوچتی ہے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ جب پہلے موڈی جی پردان منتری نہیں بنے تب موڈی جی کی پتنی نے کہیں بار کہا تھا کہ یدی ان کے پتی پردان منتری بنتے تو انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی لیکن دوستو آپ جانتے ہو کہ اس سمیں موڈی جی دیش کے دوبارہ پردان منتری ہیں اور دوبارہ پردان منتری بننے کے بعد موڈی سرکار نے کہیں پرانے سے پرانے مدو کو اکار کر فیک جائے جیسا کہ قسمی سے دارہ تین سو ستر اور پی تی سی کو دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کی پتنی ایک ریٹائر شکسی کا ہے بتایا زیادہ کہ ان کو ورط مان میں چوگدہ ہزار روپے پینسن ملتی جس سے وہ اپنا گھر اور پریوار چلاتی ہے دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری سری نریندر موڈی سب کے دلوں میں بستے ہیں آج انہیں انڈیا ہی نہیں بلکہ ایسا کہیں ہی دیش دیش کے موڈی جی کو فولو کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کی سادھی گزرات کے ایک چھوٹے سے گام میں ہوئی تھی آپ کو بتا دینا چاہتے کہ جب پہلی بار موڈی جی کی پتنی سسرال آئی تو موڈی جی نے کہا کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں سسرال کیوں ہیں تم اپنی پڑائی پوری کر لو اور موڈی جی نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں پورے دیش کے بھرمڑ پر نکلوں گا جہاں پر مجھے اچھا لگے گا میں وہاں پر رہ سکتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کروگی بعد میں موڈی جی اپنا گھر اور پریوار چھوٹ کر سنگ اور آرس میں چلے گئے اس کے بعد موڈی جی چار بار گزرات کے مکہ منتری بنے تھے اور سال دوہجار چوکدہ میں انہوں نے پہلی بار پردان منتری پتکی سپت لی اور سال دوہجار گنیس میں دوبارہ دیش کے موڈی جی پردان منتری بنے ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی اور ان کے پریوار والوں کے بارے میں اور بھی ادھک جانکاری جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو لال والا بٹن دبا کر سسکرائب جروع کر لیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک سیئر کریں تب تک کے لیے نمسکار جہیند بندے مہترم بھارت ماتا کی جہیند